او آئی سی کا فورم واقعی ختم ہو گیا آپ کو اسی لیے یاد ہوگا کہ دو ہفتے پہلے تین ہفتے پہلے ملیشیا نے ٹرکی میں جا کے بات کی تھی کہ اب پاکستان ٹرکی اور ملیشیا کو اپنا الگ بلوک بنا لینا چاہیے اچھا یہ بات ملیشن پرائم منسٹر نے کہی مہاتیر محمد نے انہوں نے اسی لیے کہا تھا کہ پاکستان ملیٹرلی سٹرونگ ہے ٹرکی اور ملیشیا ایکنومکلی سٹرونگ ہیں اور ہم مل کر اپنا بلوک بنائیں تاکہ پھر ہم دنیا میں انفلوئنس کرنا شروع کریں ایک پاور بلوک ہمارا ہو کلیکٹیو سیکیورٹی ارینگمنٹ ہو ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے ہماری فوجیں ڈیپلائیں ہو ایک دوسرے کے ملک کے اندر جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ ہو نیٹو کی طرح ہم تین ملک شروع کریں واقعوں کو بھی ہم شامل کر لیں گے اوائیسی کی قیادت عربوں کے ہاتھ میں اور عرب جو ہیں یہ عبرو دین مصطفیٰ بیٹھ چکے ان سے کوئی توقع خیر کی نہیں کی جا سکتی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی تھی یہ بات جس کا مفہوم ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عربوں میں ایک گروہ دوبارہ بدپرستی نہیں شروع کرتے ہیں آج یہ سارے مودی کے پجاری جو ہیں یہ بدپرستیاں مندر بن رہے ہیں یوئی کے اندر سارے بڑے بڑے شہزادے بیٹھ کے جے شری رام پکار رہے ہیں جس جے شری رام کو کہنے کے اوپر ببا کیے جا رہے ہیں مسلمان ہندوستان میں یہ بڑی خوشی سے ہندو پادریوں کے ہندو پندتوں کے سامنے بیٹھ کے ہاتھ باندھ کے جے شری رام کر کے بطوں کی پوجہ کر رہے ہیں سعیدی رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عربوں کی ایک جماعت دوبارہ مشرق نہ ہو جائے زیر صاحب لیکن وجہ کیا ہے ہم سعودی عربیہ ہو یو اے ہو عرب موالک ہوں وہ ہماری پالیسی کے خلاف چلیں ہم ان کے ساتھ اس طرح جارہانہ یا جو سٹرونگ احتجاج ہے وہ ریکارڈ نہیں کروا پاتے وجہ کیا ہے آخر یہ ہسٹی رہی ہے آپ نے اپنا ریلیشنشپ ان کے ساتھ بھیک مانگنے کا رکھا ہوا ہے آپ کے لاکھوں لوگ وہاں پہ صرف مزدور ہیں مزدوری کرتے ہیں آپ جاتے ہیں ریاستی سطح پہ پیسے مانگنے جاتے ہیں مفت میں تیل مانگتے ہیں انویسمنٹ مانگتے ہیں آپ انہیں آفر کچھ بھی نہیں کرتے حالانکہ جیسے کہا کہ ہم ان کو ٹوٹل سیکیورٹی آفر کر سکتے تھے ہم ان کا ٹوٹل سیکیورٹی امبریلا کریٹ کرتے ہیں ان کو آفر کرتے ہیں کہ جوائنٹ ڈیفینس پیکٹ میں ہمارے ساتھ آؤ ہمارے نیوکلئر ویپنز تمہیں ڈیفینڈ کریں گے ایسا کوئی ایگریمنٹ ہم نے نہیں کیا ایسا کوئی پیکٹ نہیں بنایا ہم نے ان کو ڈیپینڈنٹ نہیں کیا اپنے اوپر اگر ہم ان کو مجبور کرتے کہ ان کی سیکیورٹی ہمارے پاس ہوتی پھر مجالزی کے لیے ہمارے خلاف بات کرتے جنرل راہیل کو ہم نے وہاں بھیجا اس مقصد سے بھیجا تھا کہ اگریسیبلی ہم جا کے ٹیک آور کر لیں تمام اگر کچھ بنتا بھی ہے کوئی ملیٹری آلائنج تو پاکستان کا جنرل اسے لیڈ کرے اس پورے پروجیکٹ کو ہی شوٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہم نے پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انیشیٹیو بھی نہیں ہے اس کو سرنسن کرنے کا اگر ہم اپنی فوجیں بھیجتے ہیں اس کے اندر اس کو ایگریس ہمارا جنرل تھا وہاں پہ وہ کنٹرول کرتا ہے ایونٹس و ڈائنمکس کو اسی لیے اس کو اس پورے آلائنس کو ڈیویلپ ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ پاکستان کے کنٹرول میں ہوتا پھر مجالتی کسی عرب ملکی کہ پاکستان کے خلاف بات کرے اسی لیے اس کو سیبوٹاج کر دیا گیا انڈیا کی طرف سے اسرائیل کی طرف سے اور ہم تماشا دیکھتے رہے ہم نے کچھ انیشیٹیو بھی نہیں لیا کوئی انیشیٹیو کبھی سنا آپ سے پاکستان ایک سال میں پچھلے کہ اس 34 ملکوں کے آلائنس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے اس کو سرنسن کرنے کے لیے پاکستان گورنمنٹ نے کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہو یا کوئی ایفرٹ کی ہو ہمارے نزدیک کوئی پرائیٹی نہیں آج کام آنی تھی وہ انویسمنٹ ہمیں اگرم کر لیتے تھے لیکن اس میں ایران کی بھی آ جاتی ہے کہ وہ ایران کے خلاف تھا اور ہم ایران کے ساتھ بھی کھل کر سامنے نہیں ہیں اور ارم والے کے تحادی بھی ہیں ہم نے بھی سینٹرل پولیسی رکھی ہوئی ہے نا زیل صاحب ہم نے سینٹرل پولیسی رکھی ہوئی ہے ہم کب گئے یمن کی جنگ میں دنیا کو ڈیکلیئر کر دیا ہم نے ہم کب گئے یمن کی جنگ میں پاٹسپیٹ کرنے کے لیے بیلنس کیا جا سکتا ہے ریلیشنشپ ایران پر دنیا جہان کی سینکشنز لگیں اس کے باوجود اس نے خود نیٹو کے اندر سے الائنسز بنا لیا یورپ سے اتحاد کر لیا امریکہ اس کے خلاف تھا نیٹو کو توڑ دیا اس نے روس سے چائنہ سے دوستی رکھی بھی جوارد ضریف کے ڈپلومیسی دیکھئے ماننا پڑے گا جوارد ضریف نے جس طرح ایران نے امریکہ کو پیچھے اٹھایا پوری جنگ اپنے اوپر مسلط ہوتے ہوتے روک دی وہ سب ڈپلومیسی سے کی ہے ایران نے جنگ تو نہیں کی یہ سب کام ہم بھی تو کر سکتے تھے اگر ہمارے پاس کوئی فورن آفیس ہوتا وزیر خوارجہ ہے ہمارے پاس جو ہمیں خوار کر رہا ہے دنیا میں خوارجہ تو نہیں ہے زیر صاحب وہ اس معاملے کے اوپر تو بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن اب جو کشمیر کا معاملہ ہے اس کے اوپر تو بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے اور ہو بھی رہی ہے لیکن اب ہم نے سنجانہ کیس طرح ہے آپ مجبوری ہے کہ آپ کو ان کی تعریف کرنی ہے میری مجبوری نہیں ہے میرا پیدا سوال یہ ہے مجبوری نہیں ہے جو حقائق ہیں وہ سامنے ہیں میں اس کی روشنی میں کر رہا ہوں کہیں اگر آپ اپنے دوستوں کے آپ کے دوست آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو ان کے ساتھ ڈائریکٹلی دشمنی تو نہیں لی جا سکتی یو اے کو سمجھانا پڑے گا اس پر آپ کوئی میسج یا پیغام دینا چاہیں کہ کس طرح پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ جب انڈیا 370 کر رہا تھا تبدیل پاکستان حکومت کو پتا کیوں نہیں چلا یا اگر پتا چلا تھا تو چک کیوں بیٹھے ہوئے تھے پہلے تو مجھے اس کا جواب دے نا اچھا اگلے اتنی نا اہیا مجرمانہ غفلت ہے یا غداری ہے تیسرا مجھے الیمنٹ آپ بتا دیں آپ اتنی بڑی ریاست ہیں اتنی بڑی فورن پالسی چلا رہے ہیں آپ کا پتا نہیں لگا کہ انڈیا کیا کرنے چاہ رہا ہے کشمیر میں وہ چھپکے کیا تھا اس نے وہ تو اس نے امریکہ کو بھی چکمہ دے دیا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بتایا تھا ان کو آن بورڈ لے کر دیا چکمہ نہیں دیا آپ بے حقوب بنے یا وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر بے حقوب بنے تو مجرمانہ غفلت ہے اور اگر بے حقوب نہیں بنے اور آپ کو پتا تھا چونکہ فخر امام صاحب کہہ چکے ہیں یہ بار ٹی وی کے پروگرام پر کہ ہم کو پہلے پتا تھا تو پھر یہ مجرمانہ غفلت نہ ہوئی اچھا عزیز صاحب نازشاہ صاحبہ ایک پارلیمنٹیرین ہے یوکے کی وہ آزاد کشمیر سے ہیں انہوں نے خط لکھا تھا بیس اوگس کو یو اے کی حکومت کو کہ بھائی اس کے اوپر نظر سانی کریں آپ انہیں سپیشل ایوارڈ نہ دیں آپ نے کیوں دیا ہے قاتل کو جسے پاکستان اور اسلامی موالی قاتل کہتے ہیں آپ پہ ریئے تو احتجاج بھی نہیں کرتا ہے ان میں اتنا دم بھی نہیں ان سے مجھے کسی خیر کی کوئی امید نہیں یعنی کہانا کہ مجرمانہ غفلت تک ہوتی تو بات میں مان لیتا کیونکہ اس کو ریمائن کرایا جاتا ہے تو آدمی ٹھیک کر لیتا ہے اپنے آپ کو ان کو تو ریمائنڈ بھی کرایا جا رہا ہے یہ تب بھی نہیں کریں گے یہ صرف صرف اور صرف بے وقوف بنا رہے ہیں قوم